بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہم آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ یو بیل بینک میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے سارے ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا باج کرنا آپ نے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے دوستو یہ جو جاب آئی ہوئے ہیں انٹرمیڈیٹ اور میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں اور پرمنٹ رول ہیں یعنی کہ پرمنٹ آپ کو جاب ہمیں ہائر کریں گے اکراس کنٹری یعنی کہ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آور بینیفیٹ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو بینیفیٹ ملے گا میڈیگل سیلف ڈیپینڈنٹ اور فنانسن فیننشال موٹر بائٹ لون وغیرہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گے اس کے بعد آور ریکوئرمنٹ دیکھ سکتے ہیں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ نے یہ جاب کونسے ہیں جاب یہاں پر دیکھیں دو تو یہ پہلے بھی آئی تھے اس کی جو ہائرنگ ہو چکی آپ دوسری جاب آئی ہوئے ہیں افیسر گریڈ فور پرو گرام ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں اور جاب ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں افیسر گریڈ فور پرو گرام ہے جاب ٹوٹل پوزیشن ملٹی پل ہیں یعنی کہ بہت زیادہ جاب آئی ہوئے ہیں جاب ٹائپ دیکھ سکتے ہیں پرمنٹ جاب ہیں یعنی کہ مستقل ہے آپ کو ہائر کریں گے جاب لوکیشن ملٹی پل سٹیز پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد مینیمم آپ کے پاس میٹرک ہونی چاہیے اس کے بعد فریش گریڈوئیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ فریش میٹرک یا جو ہے انٹرمیڈیٹ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے بہت زیادہ ٹائمر سے پہلے جو ہے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کی ہے تو بھی آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیسٹ یہاں پر دیکھیں دوستو یہ جو ہے کل جو ہے یہ جاب ایشو بھی ہے آٹھ اکتوبر کو اور اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے اکتیس دیسمبر ہے تو بہت ٹائم ہے آپ یہاں پر ایزی لی اپلائی کر سکتے ہیں اور نیسٹ یہاں پر ایج لی میٹ دیکھ سکتے ہیں اور الیجیبیلیٹی دیکھ سکتے ہیں میٹرک انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں اور نیسٹ یہاں پر اپلائی کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم برزور اپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سیٹ ساچ کر لینا ہے ویب سیٹ کا نام ہے الارٹ جابزنیکس ڈاٹ کام الارٹ جابنیکس ڈاٹ کام گوگل پر سارچ کریں گے تو آپ کے سامنے الارٹ جابنیکس ڈاٹ کام کی جو رینل ویب سیٹ آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی اپن ہونے کے بعد آپ کو فرسٹ اف آل یہ جاب نظر آئیں گی نیو یو بیل بینک افیسر گریڈ فور پروگرام دیاب دوہزر چوبیس اس کے بعد نیچ آپ تھوڑا سا نیچ آئیں گے تو آپ کو مزید جاب نظر آئیں گی جیسے کہ نیو ایم سی بی فون بینکنگ افیسر آئیں اس کے بعد اس کے بعد نیچ یہاں پر بینکی صلاح نیمہ گریڈ ویٹ ٹینئی افیسر پروگرام ہے اسی طرح یہاں پر مزان بینک میں کیشر کی جاب میں آپ کو یہاں پر آپ کو بہت ساری جاب نظریں کی بینکنگ جاب گورنمنٹ جاب پریویٹ جاب ہر قسم کی آپ یہاں پر جاب دیکھ سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ یو بیل بینک میں افیسر گریڈ فور کی جاب حصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ جو ہے سب سے پہلے ریڈ مور کے اپشن پر کلک کریں گے اور اس کے ڈیٹیل دیکھ لیں گے یہاں پر دیکھیں دوست کو آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے ایڈ ہے جس میں آپ جو ہے اپنی کالیفیکیشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑا سا نیچ آئیں گے تو یہ آپ جو ہے یہاں پر اپنی مزید ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کیا کیریو کیئرمنٹ ہے اس کے بعد آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لئے آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا جس کا نام ہے کیریئر تو آپ نے یہاں پر کیریئر کے آپشن پر کلک کر دینا ہے جب کیریئر کے آپشن پر دوستو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پی جو پن ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے یہاں پر آئیں گے تھوڑا سا نیچے تو یہاں پر جاب ٹائٹل میں آپ کو افیسر گریڈ فور کی جاب نظر آئیں گے جاب ڈسکرپشن میں افیسر گریڈ فور پرگرام ہے اس کے بعد پرمنٹ جاب ہے اس کے بعد یہاں پر مزید جاب بھی دے سکتے ہیں جیسے ایجزیکٹر کوارڈینیٹر کی جاب ہے اس میں ایکسپیرنس والے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اپلائیڈ ہوگی اپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اپن ہو جائے گا اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھیں دوستو اپلائی ایم فور پوزیشن آف اپیسر گریڈ فور پرگرام پرسنل انفرمیشن آئی ایمیل اڈریس دینا ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے فسٹ نیم دینا ہے اپنا فسٹ نیم دینا ہے اس کے بعد لاسٹ نیم دینا ہے اپنا اس کے بعد آپ جو ہے سی آنے سی آیت پرنا آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے اس کے بعد غیلی جن مذہب اپنا لیکھنا ہے کہ آپ کا مذہب کون سا ہے اس کے بعد نیکسٹ پریفر ناٹ ٹو ڈسکلوز اس پہ کلک کرنا چاہئے کر سکتے ہیں وغیر نہ اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد نیکسٹ جنڈر آپ نے جو ہے سلیک کرنا ہے آپ نے یہاں پر جو ہے میل ہے یا فی میل آپ نے کو سلیک کر لینا اس کے بعد ڈیٹ آف بارت جو ہے وہ انٹر کرنی ہے آپ نے کلینڈر میں سے ہی ڈیٹ آف بارت منشن کرنی ہے آپ نے خود سے نہیں انٹر کرنا آپ نے کلینڈر پر کلک کر کے یہاں پر سب سے پہلے یہ سلیک کر لیں گے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے یہاں پر مانٹ سلیک کر لیں گے کے بعد آپ نے ادریس مками ویڈیٹس رکھنا ہے جو کہ آئی ڈی کارڈ پر ہوتا ہے وہ اگر اگر موبائل نمبر انٹر کرنا ہے وہ بھی یہاں پر اپنا شہر کونس ہے تو یہاں پر اپنا شہر سلک کر سکتے ہیں اس کے بعد ابتixoزل انتر فون نمبر گھر کا نمبر دینے چاہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر موبیل نمبر انٹر کرنا ہے تو کھنی وہ بھی یہاں پر بھی انٹر کر سکتے تو اگر فون نمبر انٹر کر رہے ہیں تو کرے جو کوڈ یہاں پر اس پوٹم میں انٹر کریں گے اس کے بعد باقی نمبر یہاں پر انٹر کر تک اس کے بعد değام پوری نمبر پوری نمبر کر دیں گے اس کے بعد انتر یہاں پر ایس کریں گے اس کا نام اب اس کے بعد عائل نمبر myst tamb It is no time manager ہے اس کے بعد ناقت آپ نے کیا کرنا ہے اکیڈمیک انفرمیشن ہے اکیڈمیک انفرمیشن میں آپ نے سب سے پہلے ڈگری جو ہے وہ چوز کا لانی ہے کہ آپ کے پاس کونسی ڈگری ہے اس کے بعد انستوائشن اداری کا آن بتانا ہے جس ادارہ سے آپ نے دیگری کی ہے اس کے بعد ناقتجور اپ کمپلیشن کون سے سال آپ نے جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ کی اس کے بعد وارک ایکسپیرنس ہے وارک ایکسپیرنس میں آپ نے بتانا ہے do you have work ایکسپیرنس یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے ایکسپیرین رکھتے ہیں کہ آپ ایکسپیرین رکھتے ہیں تو یس کریں گے اگر نہیں رکھتے تو نو کر دیں گے اگر یس کریں گے تو جو ہے یہاں پر بتانا پڑے گا جو ہے آرگنزیشن ادارے کا نام جس ادارے سے آپ جو ہے آپ جاب کرتے ہیں یا کرتے تھے جاب ٹائٹل کون سی جاب کرتے تھے اس کے بعد جاب دیوریشن کون سی جاب جو ہے کب جاب شروع کی تھی اپنے کلینڈر میں سے ڈیٹ منشن کرنی ہے اس کے بعد جاب جو ہے انڈ جاب کب آپ نے ختم کی وہ بھی ڈیٹ آپ نے کلینڈر پر کلینڈر میں سے منشن کرنی ہے اس کے بعد چیک ایف کرنٹلی ورکنگ یعنی کہ آپ بھی وہاں پر جاب کر رہے ہیں تو اس پر کلک کر دیں گے بسیٹی شہر کا نام بتائیں گے جس آپ نے جس شہر میں آپ نے جو ہے جاب کی اس کے بعد اگر آپ یہاں پر ایکسپیرین نہیں رکھتے نو کر دیں گے تو آپ کو یہ انفرمیشن نہیں دینا پڑے گی یس میں آپ یہاں پر جو ہے آپ کو بہت سارے جو ہے ایکسپیرین دینا پڑے گی یہ دیکھیں دوستو آپ کو دو قسم کے ایکسپیرین دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کر دیں گے نو یعنی کہ مجھے جو ہے اس میں کوئی ایکسپیرین نہیں ہے تو آپ یہاں پر فریش ہیں تو آپ یہاں پر جسٹ آپ نے سی وی اپلوڈ کریں گے اور سی وی اپلوڈ جہاں پر چوز فائل کریں گے چوز فائل کرنے کے بعد اپنی فائل میں آئیں گے اور فائل میں آنے کے بعد آپ نے اپنی سی وی سیلیک کرنی ہے جو بھی آپ کی سی وی ہے اس کو سیلیک کریں گے یا اپنے اس کی سائز جو ہے صرف ایک ایم بی ہونے چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سی وی سیلیک کریں گے ایٹومیٹک اپلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد لاسٹ میں یہ ساب میٹ کا اپشن ہے تو آپ نے ساب میٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا یہاں پر مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا تو اس طرح دوستو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس طرح آپ یو بیل بینک میں آفیسر گریل فور پروگرام جوائن کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی جاب کی آج کی نیو انفرمیشن مزید جاب کے لیٹے داب تک انفرمیشن رزوانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل بٹن کو بھی تباہ دیں مجھے دیجئے جانت دوستو اللہ حافظ